تو انہوں نے مینن کو بتایا خود ہی کہ پہلے تو مینن کو کہا مجھے بلائیں پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہماری ایک سیرونی ہو رہی ہے تو مینن نے کہا جی میرا دل ہے کہ میں پھر دوبارہ آؤں اور وہاں آ کر آپ سب سے ملو اور اس کے بار مینن کو یہ کہا کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی سے گراجویٹ ہو کر لندن گئی کینگز کولیج اور یہاں میں نے ایکنومکس میں ماسٹرز کیا وہاں میں نے انوائرمنٹل ایکنومکس اور کلائمٹ چینج میں کیا لیکن جو سیکھا اور جس قسم کی تعلیم کے علاوہ دیکھیں قائد اعظم یونیورسٹی اور پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں ایکیڈیمکلی سٹرونگ ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو ریٹنگز بھی آتی ہیں رینکنگز بھی آتی ہیں اس میں ضرور اچھی یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ گلوبلی ریکنائز بھی ہوتی ہیں لیکن اور ڈپارٹمنٹس کا بھی ذکر کیا بھی وائس چانسلر صاحب نے لیکن جو قائد اعظم یونیورسٹی کی اصل سٹرنٹھ ہے وہ یہاں کی سٹوڈنٹ باڈی ہے کیونکہ سٹوڈنٹ باڈی ہے اور جو طلبہ ہے اور جن جن علاقوں سے آتے ہیں جن جن سوبوں سے آتے ہیں جن جن لانگویجز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جن جن کلچرز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جن جن ہیریٹیج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ کوئی سبجیکٹ اور کوئی ڈپارٹمنٹ آپ کو نہیں سکھا سکتا کیونکہ وہ جو کنیکٹ ہے وہ جو بانڈ ہے ڈیفرنٹ کلچرز کے درمیان ڈیفرنٹ لانگویجز کے درمیان ڈیفرنٹ روئیوں کے درمیان ڈیفرنٹ بیہیوئرز کے درمیان وہ جو دو سال آپ یہاں سیکھتے ہیں کیونکہ میری دفعہ صرف ماسٹرز ہوتا تھا تو جو آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کو کوئی یونیورسٹی کے اندر کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں سکھا سکتا اور جب یہاں جو ٹیچرز ہیں بلکل میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ جس وقت ہم پڑھتے تھے اور مجھے یقین ہے کہ اب بھی جو پروفیسرز ہیں جو ڈینز ہیں جو ٹیچرز ہیں ان کی کالٹی بھی ہمیشہ جو یونیورسٹیز ہیں میں کل علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی گئی بھی تھی اور آج قائد آزم یونیورسٹی آئی ہوں لیکن وہ نام جو ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور آج بھی ڈاکٹر اعتزاز یہاں پڑھا رہے ہیں ڈاکٹر برکی ہیں ڈاکٹر جارید ان کی دیت ہو گئی میڈم آلیا تھی جو ہیومن ریسورس پڑھاتی تھی اکنومکس میں ہیومن ڈیولپمنٹ پڑھاتی تھی تو وہ خود ایک ایسا عمل ہے ان کے ساتھ جو ایک سیکھنے کا ڈر لگنے کا اب تو خیر سٹودن باڈی میں ڈری ختم ہو گئے ہیں ہم تو اس کوریڈور سے نہیں گزرتے تھے جہاں سے ڈاکٹر اعتزاز میں بزرنا ہوتا تھا اور ہم ڈاکٹر برکی کے دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے تھے کیونکہ بڑے وہ سوٹڈ اور ہم صرف دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے تھے کہ کب وہ دروازہ کھلے گا اور ہم ڈاکٹر برکی کو دیکھیں گے تو یہ اس قسم کی جو بانڈنگ ہے یہ اس طرح کی جو درسگاہوں سے آپ سیکھتے ہیں جو لرننگ کے اندر ایموشن شامل ہو جاتا ہے وہ تعلیم کی افیکٹیونس جو ہوتی ہے وہ اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہوتا اور اسی طرح قائد عظم یونیورسٹی کے آپ کیفیٹیریا سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں آپ کوریڈورز آف یور دیپارٹمنٹ سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں آپ کوریڈورز کے اندر نیچے بیٹھ کر جو باتیں سیکھتے ہیں اور پھر جو آپس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ جو آتے ہیں جو سوبوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پورے پاکستان کا ایک جو کلچر اور رنگ ہے وہ آپ کو کا ایس قائد عظم یونیورسٹی جیسے یونیورسٹی میں نظر آتا ہے تو ہمیشہ ایک بانڈ اور ایک تعلق اور ایک ایسا رشتہ جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی وہ آپ کا استوار ہو جاتا ہے اپنے انسٹیوشن سے اور بالکل میں بھی اس وقت ایک ایسا رشتہ جو اس یومن ڈیولپمنٹ کی تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی یونیورسٹیز میں اسپیشلی گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر ایسی ضرور انٹرونس کرنی چاہیے جو آپ کو اس گلوبل ورلڈ کے ساتھ کوئیٹ کرے اور کمپیٹ کرنے کا موقع دے جہاں دنیا جو ہے وہ کس طرح ایوالو ہو رہی ہے ان ہائر ایڈکیشن تو ایک یہ میں نے کہا دوسرا میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو ڈیجیٹل میڈیا اور بروڈکاسٹنگ اور پرفارمنگ آرٹس کا جو زمانہ ہے اور پرفارمنگ آرٹس کے ذریعے آپ اپنے کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں اپنی کنٹری کو پرموٹ کرتے ہیں اپنے ہیریٹیج کو پرموٹ کرتے ہیں اس کا ضرور دیکھیں اور ہم آپ کو منسٹری آف انفرمیشن جو ہے بروڈکاسٹنگ اس کے ذریعے ہم آپ کو ڈیفرنٹ یونیورسٹیز جو ابراڈ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ بھی کرا سکتے ہیں اور ہمارے اندر بہت ایسا ٹیلنٹ موجود ہے ہماری یوتھ میں لیکن ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جو ان کو اس قسم کی سکل اورینٹڈ سائنٹیفک طریقے سے کروا سکے تو وہ ہم ضرور اگر انٹریڈیوز کریں گے تو ہماری یوتھ کے لیے اور جو ینگر جنریشن ہے کیونکہ ایک بڑا سٹرکچرڈ کریکلم ہوتا ہے اور دپارٹمنٹس ہوتے ہیں کہ یہ باؤنڈز ہیں اور یہاں سے نکلنا نہیں ہے جب میں نے ایکنومکس میں ماسٹرز کیا اور جب میں نے انٹرنشپ کی اس کے بعد آئیو سی اینڈ میں انوائرمنٹل اورگنائزیشن تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ انوائرمنٹ اور کلائمٹ چینج بھی کوئی سبجیکٹ ہے کیونکہ کراس جو لنکیجز ہیں انوائرمنٹ دپارٹمنٹ یہاں ہے انوائرمنٹل سائنسز کا اور ہماری دفعہ میں وہ نہیں تھا اور پھر ایکنومکس کا دپارٹمنٹ ہے لیکن آپس میں جو انوائرمنٹل ایکنومکس اور کلائمٹ چینج کا جو ایک کنیکٹ ہے وہ اس طرح کے آپ کے کریکلمز ہونے چاہیے جب میں پڑھ رہی تھی کنگز کالج میں تو وہاں میری کچھ ڈگریز ایک کالج میں تھی اور اس کے ساتھ جتنی لنکڈ ڈگریز تھی وہ میری دوسری کالج میں تھی لیکن انوائرمنٹل ڈیویلپنٹ میں نے کنگز سے پڑھا اور انوائرمنٹل ایکنومکس میں نے ایلی سی سے کورسز کیے تو یہ اس قسم کا بھی انٹر ڈیپارٹمنٹل جو لنکڈز ہیں وہ ضرور ڈیویلپ ہونے چاہیے باقی آئی دنگ ملسس صاحب بہت ہی ایسی شخصیت ہیں جو ایک چیز کے اندر بلیف کر لیں اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے انہوں نے خود ایکنومکس میں ماسٹرز کیا ہوا فروم لہور کالج کمن کالج لہور تو ہائر ایڈوکیشن وہ تمام چیزوں پہ یہ خود بھی بڑا فوکس انہوں نے کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ان کے فوٹپرنٹس بھی دیکھیں گے کہ کس طرح وہ ایوالب ہوتے ہیں اور جو پاکستان کی یوت ہے سٹوڈنٹ باٹی ہے طلبہ ہیں ٹیچرز ہیں ان سے ان کی پریزنس کو کیسے فائدہ پہنچتا ہے دوسرا میں یہ ضرور کہوں گی منسٹر صاحب سے بھی اور وائس چانسلر صاحب سے بھی کہ دپارٹمنٹل اورینٹیشن تو ہے ہی ہے لیکن جو گلوبل اسیسمنٹ ہے اور جو گلوبل جو آپ کی گریڈنگ سسٹم ہے اس کو بھی ضرور آپ دیکھیں کہ جو آپ کا اپنا ایکزامز کا اسیسمنٹ ہے وہ کیا اس گلوبل سٹینڈر کو کمپیٹ کر رہا ہے کہ نہیں اور آخر میں میں جاتے جاتے لائٹر نوٹ آپ کو ایک واقعہ سناوں گی کہ جب میں یہاں سے پڑھ کر گئی تو اس وقت جو سلائیڈز اور پاور پرنٹ تھا وہ ہم وہ ٹرانسپیرنسیز کے اوپر لکھتے تھے اور آتا تھا ایک اور چیز ہے جس کا میں ذکر